اسلام علیکم پیارے بچوں میں آپ کو جان کی کہانی سنانے لگی ہوں جان رات میں جلدی سو گیا تھا کیونکہ اسے صبح اٹھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں جانا تھا تو جان بہت خوشی سے اٹھا اور اٹھ کر بہت اچھے سے تیار ہو گیا اور اس نے پیٹ بھر کے ناشتہ بھی کیا کیونکہ آج وہ بہت زیادہ خوش تھا جیسی ہی اس نے ناشتہ کیا تو اسے اپنی دادوں کی بات یاد آئی کہ بیٹا جب بھی گھر سے جانا تو خیال کرنا کہ کسی کو چوٹ نہ لگے یہی بات سوچتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکلا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں کا انتظار کرنے لگا جان ابھی انتظاری کر رہا تھا کہ اتنے میں خزر آ گیا اور خزر اسے دیکھ کر کہنے لگا دیکھو میں سب سے پہلے آیا ہوں میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں سب سے پہلے آؤں گا خزر نے کہا میں آج اپنے ساتھ گھوڑا پلائیا ہوں میں تو گھوڑے پڑ جاؤں گا جان اسے کہنے لگا بلکل یہ تو بہت اچھی باتیں تو کھوڑے پر بہت اچھے لگ رہے ہو لیکن تمہیں پتہ ہے میں اپنے ساتھ بول لے کر جاؤں گا اور ہم وہاں جا کر بول کے ساتھ کھیلیں گے جان اور اس کے دوستوں نے بول کے ساتھ بہت سارے کھلونے بھی اٹھا لیے کہ ہم وہاں جا کر کھلونوں کے ساتھ بھی کھیلیں گے جان اور اس کے دوست سب پارک میں خوب کھیلے کھیلونوں کے ساتھ بھی کھیلے اور پھر انہوں نے بال کے ساتھ کھیلنا شروع کیا تو جان نے جیسے ہی بال کو کک ماری تو وہ بال جا کر سیدھی ایک انکل کو لگی انکل پانی بھی رہے تھے تو ان کا پانی گر گیا ایک دن سے خضر دیکھے کہتا ہے اوہ یہ کیا کہ یہ کیا ہوا ارے جان تمہاری بولتے جا کر انکل کو لگ گئی ہے جان بہت زیادہ پریشان ہوا اور انکل کے پاس پہنچ گیا اور انکل سے کہنے لگا انکل انکل نے آپ کو جان پوچھ کر بال نہیں ہماری غلطی سے لگ گئی ہے تو انکل نے انہیں کہا بیٹا اپنی پر دہان دینا جان نے اپنے دوستوں سے کہا کہ آج ہم یہاں پر کھیلنے آئے تھے لیکن کھیل کھیل میں ہم سے غلطی ہو گئی اور ہماری بال انکل کو جا کر لگی میں نے انکل سے سوری تو کہہ دیا لیکن میرا ابھی کھیلنے کو پھلکل دل نہیں کر رہا تو سب نے اسے کہا بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو اب تو ہمارا دل کی نہیں کر رہا چلو گھر چلتے ہیں ویسے بھی ہم بہت تھک گئے ہیں تو سب اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے اور گھر جانے لگے لیکن جان بہت ہی اداس تھا اور اداس ہی وہ گھر گیا اور گھر جیسے بیٹھاوا تھا تو امی آئی اور امی نے جان سے کہا کہ جان آپ کچھ پریشان لگ رہے ہو کیا ہوا ہے آج کچھ پارک میں ہوا ہے تو اس نے امی جان کو ساری بات بتا دی امی جان نے کہا چلو ابھی مہا دھو کر کھانا کھالو سب کھانا کھا رہے ہیں تو جان نے سب کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور پھر دادوں نے بھی اسے پوچھا اسے کہا بیٹا کیا ہوا آپ کا چہرہ اتنا اتراوا کیوں ہے تو جان نے انہیں بتایا کہ دن میں اسے غلطی ہو گئی تھی جان کی دادوں نے پوری بات سنی اور اسے کہا بیٹا جب آپ نے سوری کہہ دیا ہے تو پھر پریشانی کے اس بات کی ابھی پریشان نہیں ہو اور جا کر سو جاؤ کیونکہ صبح اٹھ کر آپ نے اسکول میں جانا ہے تو جان کمرے میں گیا اور جا کر سونے لگا جان کو جو نظم بہت اچھی لگتی ہے اس کی دادوں نے وہ نظم کمرے میں چلا دی جان سنتے سنتے سو گیا موسیقی موسیقی اینویاتا سنتے سانی موسیقی پڑک موسیقی پیارے بچوں جس طرح جان نے اپنی غلطی کی فورا سے معافی مانگ لی اس طرح آپ کو بھی اپنی غلطی کی فورا سے معافی مانگ لینی چاہیے اگر آپ کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ